مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے دھرنے کا آغاز ہو گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق تینوں دن دھرنے کے شرکہ سے خطاب کریں گے ملک بھر میں حالیہ مہنگائی کے خلاف امیر جماعت اسلامی کی کال پر گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے تین روزہ دھرنے کا آغاز ہو گیا دھرنے میں کارکونوں کی بڑی تعداد شریک ہے جنہوں نے پارٹی پرچم اور پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں شرکہ نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی دھرنے کے شرکہ کا کہنا ہے کہ حالیہ مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے جماعت اسلامی کا احتجاج مہنگائی کے خاتمے تک جاری رہے گا دھرنے میں شریک افراد نے بجلی کے بلوں میں خوش شبہ اضافے کو غریب عوام سے روٹی کا آخری نوالہ چھیننے کے مترادف قرار دیا موسیقی